موسیقی الیکشن کا سجے گا میدان تیار ہو گئے سیاست دان کون کس حلقے سے انتخابی میدان میں اترے گا کاغذاتی نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری جنوبی پنجاب پھر میں الیکشن کمیشن دفاتر میں گہمہ گہمی کاغذات جمع کرانے کی کل آخری تاریخ 23 دسمبر کو ابتدائی فیرس آویزہ ہوگی موسیقی کاغذاتی نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا دوسرا روز ملتان سے شیخز تاریخ رشیر رانہ محمود الحسن نے قومی اسمنی کے نشستوں پر کاغذات جمع کرا دیئے سرگودہ کے ارے 182 سے ندیم افصل چن اور اینے تیراسی سے موسین شانواز رانجھا اور عام سلطان چیمہ نے نامزد بھی فارم جمع کروائے اینے نواسی میاوالی سے عبداللہ شادی خیل نے کاغذات جمع کرائے خانوان اور جہانیہ سویت جنوبی پنجاب کے دیگر حلقوں میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری موسیقی عام انتقابات دو ہزار چوبیس جنوبی پنجاب میں الیکشن کی گہمہ گہمی قومی وصوبائی نشستوں کے لیے امید بار کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں مصروف بہاولپور کے دو صوبائی حلقوں سے جماعت اسلامی کے زیشان اکبر اور نصر اللہ خان نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائے علیپور بورے والا شجابات جاپور لیا اور خانپور میں بھی نامزدگی پانم جمع کروانے کا سلسلہ جاری بھکر اوچ شریف چوکر سروش شہید کیروڈ پکا منکیرہ اور دیگر حلقوں میں بھی آٹھ فروری کے سیاسی اکھاڑے میں اترنے کے لیے امید باروں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کرواتی ہے این ایک سو انتر رحیم یار خان باہر سے آنے والوں کی جنت حلقے میں ایک بار پھر سے سیاسی تبدیلی حرونما مقتوم سید احمد محمود کے بیٹے مقتوم مرتزہ محمود قسمت آسوائیں گے مہین آباد کے مقتوموں نے بھی امید بار تبدیل کر لیا مقتوم مہین احمد کے بجائے مصود عالم سیاسی میدان میں اتریں گے انوکہ امید بار بھی سیاسی میدان میں کوٹ پڑا مزفرگر سے چائے فروش نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروا دیئے حلقہ پی پی دو سو اٹھ سر سے انتخابی دنگل میں اترنے کا اعلان اشفاق حسین بھتی کا کہنا ہے مقامی سیاستدانوں سے مایوس ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا این ایک سو انچاس ملتان کا سب سے اہم حلقہ اہلیانے حلقہ برسوں سے بنیادی سہولیات سے محروم پینے کے لیے ساف پانی اور سوئی گیس تک نایاب نہیں سیاستدان ناکام رہے نگران حکومت ہی بہتر ہے مکین پھٹ پڑے بہاولپور کا حلقہ این ایک سو اٹھ سٹھ خصوصی اہمیت کا حامل ایشیا کی سب سے بڑی کچھی آبادی ٹپا بدر شے مسائل میں سرے پیریز پینتیس ہزار گوٹ رکھنے والے شہری حلقے میں سیورج سسٹم ہی موجود نہیں سہت کی سہولیات نا ہی پینے کا ساف پانی دسیا مزفرگر زلے کا سب سے اہم حلقہ ان ایک سو پچھتر بنیادی سہولیات سے محروم سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پینے کا ساف پانی میسہ نہیں مزفرگر یونیورسٹی کے وعدے اور دعوے بھی وفانہ ہو سکے پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ادھر ڈی جی خان کا حلقہ ان ایک سو پچھاسی میں بھی سیورج پانی اور سڑکوں کی بدھالی جیسے مسائل عام سردار دوست محمد خوصہ اور زیتاج گول اپنی قسمت آسوائیں گے ہلکہ پیپی ستاسی میاں والی میں سہولیات کا فکتان سہت کی بنیادی سہولیات کی ادم دسیاوی پانی اور سیوج کے مسائل شہری نگران سیٹ اپ سے مطمئن ہلکہ مکینوں کا کہنا ہے نگران زیالہ شعبہ سہت میں بہتری لارہے ہیں الیکشن کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ جاری پیپلز پارٹی نے ملتان میں تحریک لبائے کی وکٹ اڑا دی اسلم ڈوگر کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر مبارک پاک ہماری جماعت کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں سابق وزیعظم سید یوسف رزا گلانی کی گفتگو عام انتخابات امیدواروں کی اساسوں کی سٹروٹنی ایف پی آر ملتان نے کام دیز گئے دیا ڈپٹی ڈاریکٹر ریجنل ٹیکس مختیار حسین کہتے ہیں واجبات کلیر ہونے پر این او سی جاری کیے جا رہے ہیں انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کا ٹیکس ادا ہونا چاہیے ای پی کے ذریعے ٹوکن ٹیکس کی ادایگی پر پانچ فیصد ریایت ہے ایک سائز این ٹیکسیشن آفیسر ملتان خالد حسین کسوری کہتے ہیں ریکاوری کے لیے جنرل ہولڈ اپ بھی کیا جائے گا کام کام بس کام موسین سپیڈ کا ایک اور احسن اقتام اب محفوظ سفر اور منزل پر پہنچنا بھی ہوگا آسان پنجاب میں دو ہزار چھائسو کلومیٹر سڑکوں کی تامیروں مرمت کی منظوری مختلف ارضہ میں ایک سو پانچ سڑکے بہترین میار کے مطابق بنیں گی وزیالہ کی زیرے صدارت اجلاس میں روڈز بحالی پروجیکٹ پر ریپورٹ پیش موسین نگران وزیالہ پنجاب کی شعوے لائف سٹوک پر خصوصی توجہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے بڑا ادھان بہاولپور ڈیویجن میں چولستان کو میڈ زون قرار دے دیا چار پروگرامز کے تحت لائف سٹوک کو فروف دیا جائے گا ملتانی سیگنلز برن ٹرافک مسائل آؤٹ آف کنٹرول شہر کی آہم شہرہوں پر ٹرافک روانی بری طرح متاسر کچھری چوک ایس بی چوک پر ایکسٹ ٹرافک بلوک رہتی ہے حادثات معمول رکاوٹیں لگانے پر شہریوں کے تحفظات مستقل حلق کی اپیل کرتی ہے کوٹ چھٹا میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام مسائل کا شکار خاصہ حال امارت میں خواتین کے لیے کوئی سہولیات دستیاب نہیں خواتین کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہ ہی واش رومز ہیں انتظام یہ کے مطابق اچھی جگہ پر امارت کے حصول کے لیے اختمات کر رہے ہیں سیمٹ کی بوری ایک ہزار دو سو سات اور سریعہ دو سو چالیس روپے کیلو ہو گیا شہری سلطان میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں کو پر لگ گئے اپنی چھت کا حصول شرمندہ تابعی نہ ہونے والا خواب حکومت سے موزو اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ انتہانہ جنوبی پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کی طرف سے نتائج قائلہ ملتان بورڈ میں کامیاب طلبہ کی مطمئن شرعہ چھالیس فیصد رہی دیجی خان میں کامیابی کا تناسب چھالیس آشاریا پانچ سات فیصد رہا باولپور بورڈ میں کامیابی کے شرعہ سینتیس آشاریا سات چھائی فیصد رہی ملتان کی شہریوں کی طرف سے ڈرائنگ لیسنس بنوانے والوں کا سلسلہ جاری سیٹیو راو نعیم شاہد کا جناب پاک کا دورہ سینٹر میں پراہم کردہ سہولیات کا جائزہ راو نعیم شاہد کہتے ہیں سہولیات کے لیے اقتماع کر رہے ہیں عبدالحکیم موٹروے پولیس کی جانب سے آگاہی مہم حادثات کے متاثرین کے قانونی حقوق بارے بریفنگ آئی جی موٹروے پولیس سلطان علی خواجہ کہا شہراؤں پر حادثات کی بڑی وجہ ٹرافیق قوانین پر عمل پیراو نہ ہونا ہے خصوصی افراد خصوصی توجہوں کے حق دار ملتان میں بسارت سے محروم بچوں کے لیے ٹریننگ چھے روزہ ٹریننگ میں بچوں کی کسید آداز شریک کھانے پینے کا طریقہ سکھایا گیا سفید چھڑی کی اہمیت بارے بھی بتایا گیا مسیحی برادری کی خوشی میں سب برابر کے شریک جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ میں کرسمنس کے حوالے سے کیک کاتا گیا ایڈیشنل سیکیٹری محمد پاروک ڈوگر ڈکٹی سیکیٹری عبدالصبور تھاکر کی شرکت مسیح ملازمین کو پھول بھی پیش کیے گیا اور پھول دیکھیں اور پھولوں کی طرح مسکرائیں کنٹرونمنٹ بورڈ ملتان کے زیر انتظام شہریوں کو پھول دکھانے کا احتمام 23 دسمبر کو گلے داؤدی کی سولوی نمائش کین گارڈن میں ہوگی کیٹ فلاور اور انچمنٹ کے مقابلے بھی ہوں گے